اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور شہد کی بہترین حالت مہنگیں انشاءاللہ آج ہم رب رحمان کی توفیق کے ساتھ اپنا سبق نمبر سولہ سٹارٹ کریں ٹھیک ہے تو پڑا سا مشکل ٹاپک ہے یہ سوڈنٹس کو مشکل لگتا ہے مگر مجھے امید ہے کہ ایک دفعہ دو دفعہ سمجھانے پر آپ لوگ انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا جو اور اس کے ذریعے قرآن سمجھنا جو ہے آسان ہو چکا ہے کوچ اس طرح کا ڈیزائن کیا گیا ہے تو اس لیے بلکل جو ہے وہ ڈیاریک ڈیاریک چیزیں آپ لوگوں کو سکھائی چاہتی ہیں کوئی گرامر کے یہ نہیں کہ گردانے یاد کرنی ہے یا گرامر کی کوئی اسطلاح بھی میں آپ نہیں جو ہے وہ استعمال کرتی کہ یہ اس طرح سے یہ اس طرح سے بلکل آسان کر کے سمجھ کیونکہ کوچھ بھی اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے تو ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ بلکل آسان طریقے سے ہی آپ لوگوں کو سمجھایا جائے تو آج بھی انشاءاللہ اس ٹاپک کا آغاز بھی جیسے کہ ہر چیز کا جو آغاز کیا جاتا ہے تو اس میں تھوڑا سی بیس بنائی جاتی ہے آپ لوگوں کو پچھتا تھوڑا سا بتایا جاتا ہے جس طرح ہم نے فارمولا ون چو تری پڑھا تھا اس میں بھی میں آپ لوگوں کو تین زبر تک لے کر گئی تھی کہ تو اسی طرح ہم سٹیپ بائی سٹیپ جس طرح آگے بڑھتے رہے ہیں الحمدللہ کہ ہم نے پہلے تین زبر والے الفاظ پڑھے پھر اس کے بعد ہم نے اس کو جمع بنانا سیکھا ہم نے اس کے ساتھ تو تانا تم کا اضافہ کیا پھر ترجمہ پھر کس طرح سے چینجنگ آئے پھر ہم نے اسی پر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں حکم طلب التجاہ والا سیکھا اس کی نشانیاں سیکھیں پھر اس کے بعد ہم نے ایک اور نیو ٹاپک پڑھا کیا گیا اس میں ہم نے فارمولا نیو سیکھا اس کے ساتھ سے ترجمہ کیا تو اس طرح سے ہم جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے بھرتے رہے ہیں تو آج انشاءاللہ زوجل کلاس کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدتم من لسانی یفقو قولی رب زدن علماء رب زدن علماء رب زدن علماء اللہم مفکہنا فی الدین اللہم مفکہنا فی الدین اللہم مفکہنا فی الدین آمین یا رب العالمین کلاس کا آغاز کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک مجھے آپ لوگوں کو صحیح طرح سے سمجھانے کی اور آپ لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے آپ لوگوں کی صحیح طرح سے اصلاح کرنے کی جو ہے اللہ تعالی مجھے توفیق دے کے میں آپ لوگوں کی صحیح طرح سے اصلاح کر شکو آمین یا رب العالمین تو اچھا اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک سوال کر لیتی ہوں ٹاپک تو آسان سا ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر اضاء لکھا ہے اضاء کا معنی آپ سب کو آتا ہوگا کوئی ایک مجھے بتا دیں اضاء کے معنی عاشر شاہد آپ بتا دیں یا عرف آپ بتا دیں کوئی بھی بتا دیں جب ٹھیک ہے اچھا ایک اور سوال کرنا چاہوں گی کہ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو اب آپ لوگ کو الحمدللہ قرآن کا توجہمہ سمجھ بھی آتا ہے اور آپ لوگ کوشش بھی کرتے ہوں گے کہ ہاں بھئی اس طرح سے بن رہا ہے اس طرح سے تو ایک چیز مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے تھوڑا سا غور کیا ہے نہیں نہیں آواز آ رہی ہے نہیں نہیں غور کیا میں نے آ رہی ہے آپ لوگوں نے توجہمہ پڑھتے ہوئے کبھی غور کیا ہے کہ آخرت کا جب ذکر ہو رہا ہو تو اس میں کس طرح سے مقاطب کیا جاتا ہے آخرت میں تو ہوں گے کہیں گے ہوں گے اس طرح سے ہوگا نا مطلب فیوچر یا کا استعمال ہوتا ہے یوں میں نون اس طریقے سے ہوتا ہے نہیں میں اس کی بات نہیں کر رہی آپ لوگوں سے اس کی عربی کس طرح سے ہوتی میں کہہ رہی ہوں کہ مطلب فیوچر دنیا کے ساتھ ہوگی تو حال کی بات ہوگی آخرت کے ساتھ ہوگی تو مستقل میں ہوگا باجی آپ نے بتایا بھی تھا ایک دفعہ کیونکہ آخرت آئی نہیں ہے آخرت آئے گی تو اسی لئے ترجمہ جو ہے ہم کس میں ہوتا ہے ہم نے غور کیا خود بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ جب بھی آخرت کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو اس پر ترجمہ ہمارے پاس آتا ہے فیوچر میں تو آج ہم انشاءاللہ زبجل دیکھیں ازاہ کا دیکھیں ازاہ جب کبھی بھی پاس ٹین سے پہلے ازاہ رہے گا تو معنی حال یا متقبل کے ہوتے ہیں ابھی تو یہ آسان سی ٹین لگ رہے ہیں بھی سمجھیں کہ انشاءاللہ مزید آسان ہو جائے گی انشاءاللہ جیسے کہ آپ لوگوں نے ملے بتایا السلام علیکم میں نے نا یہ پوچھنا تھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے قرآن پاک پڑھتے ہوئے یعنی اب میں کوشش کرتی ہوں ترجمہ کرنے کی کہ کوئی چیز جو ہے وہ پریزنٹ میں ہو رہی ہے یا پاسٹ میں یا ہم موجود ہے یعنی کوئی اس کی نشانی ہوتی ہے کوئی ایسی چیز کے جس سے ہمیں ترجمہ کرتے ہوئے پتہ چل جائے کہ ہم اس کو پریزنٹ میں کریں گے پاسٹ میں یا فیوچر میں ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے ویسے ابھی ہم نے پاسٹ ٹینس پڑھا ہے ابھی ہم نے پاسٹ ٹینس پڑھا ہے ہم نے کیا کہتے ہیں مستقبل بھی نہیں پڑھا ابھی تک اور نہ پریزنٹ پڑھا ہے آج اچھی تھی چیز سیکھ رہے ہیں بھی آپ لوگوں کو اس سے سمجھا جائے گی مگر پراپل جو ہم ابھی پاسٹ اور پریزنٹ پڑھیں گے نا وہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے ابھی نہیں پڑھ رہے تو نشانی ہوتی ہے اس سے آپ لوگوں کو ٹاپک جب پڑھیں گے تو آپ کو چیز یاد ہو جائے گی وہ آگے جا کے آئے گا وہ ٹاپک بھی ٹھیک ہے با جی تین زبر کے جو الفاظ ہم نے سیکھے ہیں اس میں معنی ہی ہے اس کے ہوئے ہیں اس نے کیا سب آرہا اس نے سب آرہا تو یہ سب پاسٹ ٹینس ہیں پاسٹ ٹینس ہم نے سیکھا ہے ابھی ہم نے پاسٹ ٹینس ہی سیکھا ہے پھر اسی کے ساتھ ہم نے اور چیزیں لگا کے سیکھیں ہیں ٹھیک آج ہم تو آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں ہم ہم پہلے یہ میں آپ لوگ کو ایک سلائٹ سمجھاؤں گی اس کے بعد آپ لوگوں نے مجھے سمجھانا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں عجیب بات ہے پاسٹ ٹینس کے تین معنی ٹھیک ہے جیسے کہ یہاں لکھا ہے وہ ہے قولو اس کا ترجمہ ہم نے کیا کیا تھا انہوں نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے کہا کس طرح تھا قولا تھا واحد کے لئے تو ہم نے اس کو بنا دیا قولو تو یہ ہو گیا جمع کے لئے ٹھیک ہے تو کہنے والے زیادہ ہو گئے انہوں نے کہا ٹھیک ہے مگر اب دوسرا یہاں پر اسی کا ترجمہ لکھا ہوا ہے وہ کہتے ہیں یا وہ کہیں گے اب یہ تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ قولو کا ترجمہ ہم نے سیکھا ہے انہوں نے کہا مگر یہاں پر تو لکھا ہوا ہے وہ کہتے ہیں وہ کہیں گے اب وہ کیسے بھلا آگے کی سلائٹ پر اس کو سمجھتے ہیں پھر نیسٹ آپ لوگ مجھے پھر اس طرح سے ہی سمجھائیں گے ٹھیک ہے اب دیکھیں اگر آیت میں عزا ہو تو معنی کہتے ہیں یا کہیں گے ہوں گے ٹھیک ہے اب یہ کہتے ہیں کہیں گے گا رٹا نہیں لگا لینا کہ مہم آپ نے تو بتایا تھا کہ عزا جہاں بھی آئے گا کہتے ہیں ہو جائے گا کہتے ہیں نہیں یہ ہم نے عزا کس سے پہلے لگایا ہے قولو سے پہلے ٹھیک ہے تو اس لئے کہتے ہیں آ رہا ہے ٹھیک ہے قولو کا آپ جانتے دیکھیں ترجمہ ہے انہوں نے کہا اب اگر یہ ہو جائے نا عزا قولو اس قولو تو ترجمہ ہوگا وہ کہتے ہیں یا وہ کہیں گے عزا کی معلے ہوتا ہے جب ٹھیک ہے اگر آیت میں دنیا کی بات ہو رہی ہوگا اگر بات دنیا کی ہو رہی ہو تو معنی وہ کہتے ہیں ہوں گے اگر آخرت کی بات ہو ٹھیک ہے دیکھیں آخرت اگر بات آخرت کی ہو رہی ہو تو معنی وہ کہیں گے ہوں گے ٹھیک ہے تو عزا کا Because پہلی سلائیڈ کیا تھی کہ عزا لگنے کی وجہ سے پورا ترجمہ ہمارے پاس بدل جائے گا کس میں پریزنٹ میں یا فیوچر میں ٹھیک ہے تو ایزا لگنے کی وجہ سے کتنی بڑی تبدیلی آ رہی ہے تو ایزا لگنے کی وجہ سے یہ ہوگا ٹھیک ہے لگ یہ کس سے پہلے رہا ہے یہاں دیکھیں پہلی سلائیڈ لگاتی ہوں دیکھیں جب کبھی بھی پاس ٹرین سے پہلے ایزا رہے گا تو معنی جب کبھی پاس ٹرین سے پہلے ایزا رہے گا تو معنی حال یا مستقبل کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آیت میں آگے ہمارے پاس آئے گا کہ ابھی آگے مثالیں بھی دیکھیں گے آپ لوگوں سمجھ آ جائے گی کہ آگے تا تی اس طرح سے کر کے آئے گا یا گا گی گیں اس طرح سے کر کے آئے گا ٹھیک ہے تو اب مجھے یہ سمجھائیں کہ پاس ٹرینس پاس ٹرینس کے تین معنی بن رہے ہیں انہوں نے کہا وہ کہتے ہیں وہ کہیں گے کس طرح سے بن رہے ہیں جیسے کہ یہاں پر ہے قولو سمجھائیں جو میں نے ابھی سمجھا ہے اس کو ریپیٹ کرنا ہے اگر آیت میں دنیا کے بات ہو رہی ہے تو معنی ہوں گے کہ کہتے ہیں یا ہوں گے جیسے قولو ایزا قولو اس قولو ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جب وہ کہتے ہیں جب وہ یا جب وہ کہیں گے ٹھیک ہے اب انہوں نے کہا تو ہم سیکھ چکے تھے نا ٹھیک ہے مطلب سب کو یہ ٹاپک سمجھ آ گیا کہ کتنی بڑی تبدیلی آ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ پاس ٹرینس اپنے کو یاد ہے دیکھتے ہیں کتنا یاد ہے یاد ہے یا بھول گئے ہیں آہ تو کیجئے ترجمہ جا آہ پرکانہ آپ پڑھیں گی سب سے پہلے کتنے دنوں سے آپ نے نہیں پڑھا آج پہلے مجھے آپ سنائیں گی آوزباللہ منشتوالرزیم بسم اللہ رمانے جا آہ وہ آیا جا آہ آپ کا وہ آیا تیرے پاس جا آہ تم وہ آئی ان کے پاس پریا وہ پڑھا گیا پہالو ان سب نے کیا اچھا کم تم کم تم تم اٹھے ٹھیک ہے تولیت وہ پڑھ ہی گئی کالا اس نے کہا کالو انہوں نے کہا تیلا وہ کہا گیا لکو وہ ملا نو گیا جمع ہے نا بکو ملے یا انہوں نے ملاقات کی جی ہاں جمع ہے نا بکو ملے یا انہوں نے ملاقات کی جی انہوں نے ملاقات کی مو دیا وہ پکارا گیا اصابت ہوں پہنچی یہ کیا ہے پہنچی ان تک اصابت ہوں پہنچی ان کو ٹھیک ہے قد ہے تم تم ادا کرو ٹھیک ہے نسیتو کرو نہیں قد ہوئی تم تم ادا ادا کرنا ہے نا تو آگے تم لگا ہوا ہے کیجئے جی تم ادا کرو حکم نہیں ہے یہ جی تم نے ادا کیا یا تم ادا کر چکو ٹھیک ہے جی اس کا کیجئے نسیتو نسیتو تو بھولا تو ٹھیک ہے تو اگر تا کے اوپر پیش ہوتا پھر تو وہ میں ہوتا کیا بنے گا پھر پھر ہوتا میں بھولا ٹھیک ہے بارک اللہ بلکل ٹھیک ترجمہ کیا ماشاءاللہ آپ کو یاد ہے آپ پڑھنے ہی رہی تھی مجھے فکر ہو رہی تھی ایسا نہ بھولا جائیں مجھے زیادہ فکر ہوتی جب آپ لوگ نہیں بڑھتے میں کہتی پتہ نہیں پریکٹس نہیں کر رہے کہیں بھولا جائیں آپ لوگ سب کوئی الفاظ سمجھ آ گئے ہیں کئی کنفیوزن تو نہیں اچھا جی جیسے کہ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ایزا ہے تو دیکھیں جب کبھی بھی پاس ٹرنس سے پہلے ایزا رہے گا تو معنی حال یا مستقبل کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب جیسے کہ ہم نے پاس ٹرنس کا پیچھے کیا کیا تھا جا آ وہ آیا اب اس سے پہلے لگ گیا ایزا تو ایزا جا جب وہ آ جائے ٹھیک ہے یا جب وہ آ جائے گا یا جب وہ آ جائے اذا جاעک جب وہ آ جائے تیرے پاس جا اذا جاعتہم جب وہ آئی ان کے پاس یا جب وہ آ جائے ان کے پاس اذا قرآ جب پڑھا جائے فعلو اب فعلو کا انہوں نے کیا تھا جمع کیا تھا انہوں نے کیا اب اس سے پہلے اذا لگ جاتا ہے تو یہ بن جا گا اذا فعلو جب وہ کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر آخرت کی بات ہو تو کیا ہو جائے گا جب وہ کریں گے اور یہ ہمیں آیت کو دیکھ کے پتہ لگ جائے گا کہ دنیا کی بات ہو رہی ہے تو ترجمام اس کے اکارڈنگ کریں گے ہمیں کیسے پتہ لگے گا مستقبل میں کرنا ہے آیت کو دیکھیں گے سمجھا جائے گے دنیا کی بات ہے کس تہازی کرنا ہے ترجمہ ٹھیک ہے اب آپ لوگ اس کے میں جو ہے سرارٹنگ سے یہاں ترجمہ کیجئے جہاں مشکل ہوگی میں آپ لوگ یہ ہیلپ کر دوں گی کیجئے کون کرے گا ایزا جا میں کروں میں کروں آشے شاہد آپ پڑھیں ہاں پڑھیں پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ایزا جا جب وہ آ جائے ہاں ایزا جا جب وہ تیرے پاس آ جائے ہاں ایزا جا جب وہ ان کے پاس آئے ہاں ایزا پڑھیں جب وہ جب ان سے پڑھا جائے ان سے کس کا ترجمہ کیا ہے کوریا جب پڑھا جائے ہاں ٹھیک ہے فعلو جب جب وہ کرتے اگر آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہے نا جب وہ کرتے ہیں تو ایزا فعلو پڑھیں اس کے ساتھ لگا گے پڑی ایزا فعلو کا صرف ترجمہ ہوگا انہوں نے انہوں نے کیا ایزا فعلو جب وہ کرتے ہیں جب وہ کرتے ہیں ٹھیک ہے بارک اللہ حفیق نیکسٹ مجھے پڑھ کر سنائیں ہنہ سعید آپ پڑھیں حافظ سندہ آپ پڑھیں گی اس کے بعد پڑھیں ہنہ شیطان رجی بسم اللہ الرحمن رہن ہم تم ایزا ہم تم جب تم اٹھے جب تم اٹھے 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 تو پھر اس میں چلا جائے گا کیا کہتے ہیں پاس میں چلا جائے گا ایزا تم جب تم اٹھو جب تم اٹھتے ہو مطلب ابھی کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے پیزنٹ میں کر دیجئے اسے جب تم اٹھو جب تم اٹھو ایزا تلی اٹھے جب جب تلی اٹھ جائے جب تم جب 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 تم جاؤ جانے کی بات ہی نہیں پچھلے سبق میں تلی پڑ چکے یاد ہے کسی کچھ کے معنی صرف تلی پڑ نا پڑ جب تم بتایا بھی آپ کو آپ کی کلاس میٹ نہیں بتایا ہے جب تم پڑھو ٹھیک ہے تلاوت کرنا یا پڑھنا اب ازا تلی جب پڑھو مجھے نہیں آرہا ہی پریزنٹ میں کرتے ہوئے جب تلاوت کی جائے یا جب پڑھی جائے جب پڑھی جائے جب پڑھا جائے ٹھیک ہے یا جب تلاوت کی جائے تلاوت کی جائے پولا پولا جب کہا جائے جب کہا جائے ٹھیک ہے ازا پولا کے ساتھ ازا نہیں لگے گا از لگے گا از قولا جب پڑھا جائے قولا کے معنی کیا ہوتے ہیں صرف قولا کا تجمع کہ بتائیے مجھے جب کہا جائے سوری ازا کو اٹھا دیجی صرف قولا کا تجمع کر کے بتائیے اس نے کہا ٹھیک ہے اس کا کیجئے قولو 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 ازا قولو ازا نہیں لگا صرف قولو کا کیجئے قولو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب اس کا ساتھ کیجئے از قولا از قولا جب جب کہا جائے ٹھیک ہے از قولو از قولو از قولو جب کہا جاتا ہے جب کہا جائے جب کہا جائے جائے گا ہم کہا جاتا ہے یا جائے گا دونوں طرح سے ٹھیک ہے جب کہا جائے گا یا جاتا ہاں جی دونوں طرح سے ٹھیک ہے نیکس سلمان آپ مجھے ایک بات کچھ نہیں یہ ازا از کے سلسلے میں سب کے ساتھ از لگ رہا ہے تو پھر یہ ازا ازا کہا لگے گا سب کی ساتھ ازا یہ گا قرآن اٹھائی دیکھ لیجی سب میں آیا ہے اچھا ٹھیک ہے صحیح سب کالو قیلا سب کی جگہ کالا اور کالو کے ساتھ اچھا ٹھیک ہے صحیح ہے ازا کاللہ پاسٹ کہنا ہے آجی اس کا کیجئے کسی کہا تھا میں نے مجھے کہا تھا سندس کو پہلے آپ پڑھ لیں جی بسم اللہ مانو آئی ازا لقوت جب وہ ملتے ہیں ازا نو دیا جب پکارا جائے یا جب پکارا جاتا ہے ازا 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 جب پہنچی جاتی ہے ان کے پاس پہنچ نا کیجئے جب ان کے پاس پہنچ تیجمع ہوا ہے نہیں یہ ان کے جب ٹھیک ہے جب پہنچ تیجمع ہم کی وجہ تیجمع ٹھیک ہے ٹھیک کیا ہے جب ازا قدائ تم جب تم ادا کرو نسیتا ازا نسیتا جب تم بھول جاؤ ٹھیک ہے جب تم بھول جائے ٹھیک ہے کیونکہ واحد کا ہے اگر تم ہو دا تو باتی ایک بات پوچھنی ہے باتی یہ بھی پوچھنی کہ جب تم ادا کرتے ہو یا جب تم بھول جاتے ہو کر سکتے کر سکتے آپ تے تی یا گا گے گی ہوں گے جیسے یہ مثال دی ہوئی ہے جب کہا جاتا ہے یا کہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ یہاں پہ کیا نوٹ ہے آیت کے سارے حصے کو مطلب کہ اگر ایک دفعہ آگیا تو یہ پورے حصے کو بدل دے گا ایسا نہیں کہ صرف یہ یہ تک اس کو بدلے گا مطلب پورے کو بدل دے گا ٹھیک یہاں تک پورے میں جو ہے وہ دیپرنس آتا ہے تو سٹارٹ کیجئے آپ لوگ کون کون پڑھنا چاہے گا جہاں مشکل ہوگی میں آپ لوگ کی ہیلپ کروں گی انشاءاللہ میں کروں کو میں کروں میں ٹین منٹس رہتے ہیں کوئی بھی پڑھ لیں جی میں ہاں پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ دین ایزا اصابت ہم مصیبت جب اللہ زینہ ہم کریں گے اس کا ترجمہ یا ہم کی وجہ سے اس کو نہیں کریں گے کریں گے اس کا ترجمہ آپ کیجئے اچھا ایسا کریں ابھی اللہ زینہ کو چھوڑیں یہاں سے کریں اذا اصابت ہم مصیبہ یہاں تک پہلے کیجئے جب ان پر کوئی مصیبت پہنچتی ہے کہتے ہیں انا بے شک للہ اللہ کے لئے ہے و انا اور بے شک الیہ اس کی طرف راجعون لوٹنا ہے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک پڑھا اب اللہ زینہ کے ساتھ کیجئے دیکھیں اس کا آپ نے کہا کیا جب پہنچتی ہیں ان پر کوئی مصیبت وہ لوگ جب پہنچتی ہیں انہیں کوئی مصیبت وہ کہتے ہیں انا للہ بے شک ہم للہ اللہ ہی کے لئے ہیں و انا اور بے شک ہم الیہ راجعون بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں ٹھیک ہے ہو گیا سان ماشاء آپ نے بالکل ٹھیک پڑھا تھا دوسرا نمبر بھی کیجئے و ازا اور جب رائیت رائیت میں نے دیکھا ازا آگیا آیا تم یہ جی میں دیکھتا ہوں تاں پہ زبر ہے تاں پہ زبر ہے سوری اور جب تو دیکھتا ہے اللہ جن لوگوں میں یقود ایب جو ہی کرتا ہے یقود ایب جو ہی کرتے ہیں ہی آیات ہماری آیتوں میں فقار پس ایراد کرتے ہیں ان ہم ان سے پس ایراد کر لیجئے یا کر لے ان سے اور اچھا اس کا یہ خیال رکھنا ہے کہ ایزا کی وجہ سے نا یہ حکم والے میں کوئی دبدیلی نہیں آتی ہم نے آپ کو کس سکھا ہے اس پہ 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 اس پہ کوئی دیکھیں اس پس ایراد کر لیجئے یا پس ایراد کر ان سے ٹھیک ہے روانگی کے ساتھ پڑھیں دوسرا نمبر وَعِزَ اور جب تُو دیکھے اللہ زینہ جو یہودون عیب جو ہی کرتے ہیں فی آیاتی نا ہماری آیتوں میں فعارد پس ایراد کیجئے ان ہم ان سے بلکل ٹھیک پڑھ اللہ دینہ کو صرف آپ نے مس کر دیا ہوا ایزا روائیت اللہ دینہ اور جب تُو دیکھے اللہ دینہ یا خورونا ان لوگوں کو جو عیب جو ہی کرتے ہیں ہماری آیتوں میں ٹھیک ہے ترجمہ بلکل ٹھیک ہے اللہ دینہ کو مس کر دیا تھا بلکل بہت اچھا پڑھ ترجمہ آ نیکسٹ مجھے پڑھ کر سنائیں سورہ سلطانہ آپ پڑھیں اسلام علیکم علیکم السلام وَإِذَا قِيلَ لَهُم وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جائے اور جب کہا جائے لَهُم ان کے لئے لا تُفسیدو مت فساد کرو پھل عرضی زمین میں زمین میں مت فساد کرو قالو انہوں نے وہ کہتے ہیں انما بس لَهَنُ هَم مُسْلِحُون ہم صلاحہ کرنے والے ہیں کرنے والوں میں سے ہیں مُسْلِحُون مطلع اسلاح کرنے والے اسلاح کرنے والے ٹھیک ہے وَإِذَا دوبارہ اس کو رہانگی کسا پڑھیں تیسرے نمبر کو جب وَإِذَا خیلہ جب کہا جائے اور اور جب کہا جائے اور جب کہا جائے لَهُم ان کے لیے لَا تُفْسِ دُو مَتْفَسَات ٹھیک ہے ان سے جب کہنے کی بات ہوتی ہے نا تو اس میں زیادہ جو ہے وہ لام کا ترجمہ سے کیا جاتا ہے جیسے بات کہنے کی ہو رہے گی یہ میں سٹارٹنگ میں سٹوڈنٹس کو سمجھا دیتی ہوں مگر آپ کو شاید سمجھانا رہ گیا تھا کیونکہ آپ کو ترجمہ ٹھیک کر رہے تھے جی تو اس میں جو ہے وہ لام آ رہا ہوتا ہے جیسے دیکھیں یہاں پر ہے اور جب کہا جائے ان سے اور جب کہا جاتا ہے ان سے ٹھیک ہے لام کا ترجمہ اس پر سے بن جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے دیکھیں جی مد فساد لات پسیدو مد فساد کرو فیل عرضی یہاں مد کس کا ترجمہ ہے زمین یہاں مد آپ نے لا کا ہے صرف لا کا ہے لات کا ہے چھیک ہے ٹھیک ہے لات جی مد فساد کرو زمین میں وہ کہتے ہیں بس نحنو ہم بے شک ہاں انما بس نحنو ہم بس بھی ہوتا ہے بس انما کا پورا ترجمہ بس بھی آتا ہے بس ہم اصلاح کرنے والے ہیں ٹھیک ہے فورٹ نمبر جی وَإِزَا لَقُو اور جب ملتے ہیں وہ ملتے ہیں اور جب وہ ملتے ہیں اللَّذِينَ جنہونے جو ایمان لائے اللَّذِينَ آمَنُ جو ایمان لائے قَالُو وہ کہتے ہیں آمَنَّ ہم ایمان لائے وَإِزَا اور جب وَإِزَا قُلَو وَإِزَا لَقُو تین سے خالو وہ کہتے ہیں اِنَّا بِشَكْ مَعَقُمْ تمہارے ساتھ اِنَّمَا بَسْر نَحَنُو ہم مُسْتَحَزِعُون ہم مزاق کرتے ہیں ٹھیک ہے اِنَّا بِشَكْ ہم تمہارے ساتھ ہیں مَعَقُمْ بس ہم تو مزاق کرنے والے ہیں مطلب ہم ان کے ساتھ مزاق کر رہے تھے جی میں فورت نمبر فورت نمبر ایک دفعہ کوئی اور پڑھ کے سنائیں پھر اس کے بعد آف کرتے ہیں بس کل پڑھیں گے بس ہم ہم سے روایس کر کر آنا ہے فورت نمبر پڑھیں میں پڑھتی ہوں حضب اللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا اور جب لَقُوا لَقُوا لَذِينَ آمَنُون جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے قالو کہتے ہیں آمَن نا ہم ایمان